اسلام علیکم 3 کلاس کیسے آپ سب لوگ ہوپ سکے ٹھک ٹھاک ہوں گے دیار فالکنز امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنا پریبیئس لیکچور بہت اچھا سے پریپیئر کیا ہوگا اس کو لرن کیا ہوگا اور کھر میں کسی بڑے کو ضرور سنایا ہوگا اچھا باش بلکل ایسے ہی آپ نے اپنے تمام تر لیکچورز کی پروپریشن بہت اچھا سے کرنی ہے ان کو لرن کرنا اور کھر میں کسی بڑے کو ضرور سنانا ہے 3 کلاس آپ سب میں سے بہت سارے بچوں نے اپنی جو ہے ایکٹیویٹی نمبر بی کو سولف کرنے کے بعد انگلیش کی نوٹ بکس پر پکچر میرے ساتھ شیئر کر دی ہے میں نے ان کی چیک بھی کر لی ہے ان کا نیم بھی نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے جو باقی ایک دو سٹوڈنٹس رہ گئے ہیں انہوں نے ابھی تک پکچر میرے ساتھ شیئر نہیں کی ہے مجھے ان کا بھی پتہ ہے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنی ایکٹیویٹی کو اپنی انگلیش کی نوٹ بک پر کمپلیٹ کریں اور پکچر میرے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ میں ان کا نام نوڈاؤن کر سکوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بک کے ٹوانٹی مارکس آپ کے اینور ٹرم کے ایکزام کے ساتھ ان ایکٹیویٹیز کے جو ہے کاؤنٹ ہونے ہیں سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا ٹائم اپنا ہومورک اپنے ٹائم پر کیا کریں تاکہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ جو ہے کنکلوٹ کیے چاہ سکے لیٹس سٹارٹ اب ہم اپنے آج کے لیکچور کا آغاز کریں گے آج ہماری آن لائن کلاسز کا لیکچور نمبر ایٹ ہے یونے نمبر فیفٹین پیج نمبر سکتین نائن اوپن یار انگلیش بک ساری اب تھری کلاس جی تھری کلاس ایکٹیویٹی نمبر سی ہمارے پاس ہے fill in the blanks with in at or on in at or on تینوں ہی preposition of time ہے ان تینوں کو use کر کے ہم نے in time fill in the blanks کو fill out کرنا ہے جی تھری کلاس اپنے پریویس لیکچورز میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں again revise کروا دیتی ہوں in in کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں दिन के حصوں ان کا ذکر کرنا ہو یعنی کہ morning, evening, night sorry morning, evening, afternoon اور جو ہے noon sorry morning, evening اور afternoon ان تینوں کا ذکر کرنا ہو تو ہم ان کا استعمال کرتے ہیں یا پھر ہمیں مہینوں میں سے کسی ایک نام کا ذکر کرنا ہو تو ہم in کا استعمال کرتے ہیں یا کسی موسم کا نام لینا ہو کسی sentence میں تو ہم اس سے پہلے in کا استعمال کرتے ہیں یا کسی جو ہے سال کا ذکر کرنا ہو جیسے کہ 1947, 1960 ایسے کر کے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم in کا استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے decades یعنی کہ دہائیوں کا ذکر کرنا ہو تو تب ہم کرتے ہیں یا جو ہے ہمیں centuries کا ذکر کرنا ہو sorry صدیوں کا ذکر کرنا ہو تو تب ہم in کا استعمال کرتے ہیں اب add کی طرف چلتے ہیں add کا استعمال ہم ہمیشہ weekend ٹھیک ہے weekend سے پہلے weekend weekend کے لئے استعمال کرتے ہیں یا کوئی specific time دیا گیا ہو جیسے nine o'clock seven o'clock ایسے کر کے تو تب ہم add کا استعمال کرتے ہیں اور night کے لئے ہم special add کا استعمال کرتے ہیں اور noon کے لئے ان چاروں کے لئے ہم add کا استعمال کرتے ہیں on on کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں specific دن جیسے کہ Monday ہو سکتا ہے Saturday ہو سکتا ہے بتایا گیا ہو یا specific date بتائی گئی ہو جیسے کہ 1st March 23rd March 9 میں ایسے کر کے تو ہم on کا استعمال کرتے ہیں چلیے آئیے اب ہم inact جو ہے philandy appliance کو کرتے ہیں 3 o'clock جی اب آپ بتائیں یہاں پر کیا آئے گا at کیونکہ یہاں پر time بتایا گیا ہے the evening یہاں پر کیا آئے گا in کیونکہ جو ہے دن کا حصہ ہوتا ہے evening Friday morning یعنی کہ دن کا حصہ ہے یہاں پر بھی in آئے گا sorry on آئے گا یہاں پر کیونکہ Friday کی morning انہوں نے بتایا دن specific دن آ گیا اس کے بعد whence day تو on آئے گا یہاں پر بھی دن ہے 11 September specific تاریخ بتائی گئی ہے تو on آئے گا اس کے بعد جو ہے ایک specific مہینہ بتایا گیا ہے تو sorry specific سال بتایا گیا ہے 2005 تو in آئے گا autumn موسم بتایا گیا ہے تو in آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ august مہینہ ہے سال کا تو in آیا ہمارے پاس weekend کے لئے ہم at کا استعمال کرتے ہیں میں آپ بتا چکی ہوں 15th century صدی ہے پندرویں صدی تو in آیا ٹھیک ہے جی three class تو یہ ہے آپ کا آج کا lecture آپ اس کو اپنی انگلیش کی books پر note down کر لی جی اپنی آج کی ڈائی note down کر لی جی page 69 کی activity number c آپ نے book پر solve کرنی ہے اور picture میں ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے یہ تھا آپ کا آج کا lecture اللہ حافظ three class